اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے بدھاؤڈ آون ون پاؤنڈ سپونج کےک بنائیں گے ہم بھی سٹرابیری فلیور میں ایک بیٹ کرتے ٹائم ہم کون سی ایسی گلتیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کیک رائز نہیں ہوتا اور اگر ایک بیٹ ہو بھی جائے تب ہم مکسنگ کے ٹائم ایسی کون سی گلتی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کیک بلکل بھی بنتا نہیں روبر جیسا بن جاتا ہے اس کے لئے ہم ساتھ ساتھ ویپنگ کریم پر بھی بات کریں گے کہ ویپنگ کریم سردیوں میں اور گریم میں کس طرح سے یوز کرنی چاہیے اور کس طرح سے اس کو اچھی سی فارم بنا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ انگریڈینٹس کی بات کریں گے جو لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ چیزیں کہاں سے بنگواتے ہیں اور ہم آج اتنا پیارا سا ڈیزائن بنائیں گے کیک کا اور وہ بھی صرف ایک ہی نیوزل کے ساتھ وہ بھی بلکل بیسک نیوزل کے ساتھ سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سو آج میں بناوں گی ون پاؤنڈ سپونج کیک جس کے لئے ہمیں چاہیے 2 ایکس اور سادھی ساتھ میں نے یہاں پہ شگر میدہ اور بیکنگ پاورڈر بھی لے لیا ہے بس یہ 3-4 بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کیک کے بھی نیسیسری ہوتی ہیں اس کے لئے ہم ایڈیشنل فلیورز یوز کرتے ہیں اگر ہم سٹروری فلیور کیک میں ہیں تو سٹروری ایسنس ڈالتے ہیں وینیلا ایسنس ڈالتے ہیں چوکلیٹ ایسنس ڈالتے ہیں سو کلرز بھی ہم کوئی بھی ڈال سکتے ہیں وہ سب جو ہے اتنا میٹر نہیں کرتا سب سے ضروری چیزیں جو ہوتی یہ کیک میں وہ ہوتا ہے اگ، شگر اور میدہ اور 1 پاؤنڈ کیک کے لئے ہم نے 1 پاؤنڈ کی چھوٹا سا ہارڈ شیپ نیوڈ لے لیا ہے آپ چاہے تو 6 انچ کا راؤنڈ مولڈ لے سکتے ہیں 1 پاؤنڈ کیک جو ہے 6 انچ کے راؤنڈ مولڈ میں بنتا ہے سو انگریڈینٹس میں دسکرپشن باکس میں بھی اینڈ مینشن کر دوں گی اور ساتھی ساتھ میں یہاں پہ سکرین پہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چاہوں گی آپ کو تو یہاں پہ میں لیا ہے 25 گرم شگر 2 ایکس لیے ہیں روم ٹیمپریچر پہ اب میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ سٹرابری ایسنس کیونکہ میں سٹرابری فلیور کا کیک بنا رہی ہوں تو میں سٹرابری ایسنس ڈالوں گی سو ساری چیزیں جو ہے روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے اس بات کا آپ نے بہت یعن رکھنا ہے کیونکہ میں سٹرابری فلیور کا کیک بنا رہی ہوں سو اس میں میں چند ڈڈرپس جو ہے کلر ایڈ کروں گے پنک کلر آپ چاہے تو کوئی بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں یہ بلکل آپ چاہے پہ سٹرابری ایسنس اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ وینیلہ ایسنس ڈال سکتے ہیں آپ وینیلہ سپونج کیک بنا سکتے ہیں ایسنس فلیور کے لئے ایڈ ہوتا ہے اس سے کوئی اتنا کیکیں کنسسٹنسی پہ فرق نہیں پڑتا جس ٹیسٹ میں فرق آتا ہے اور اس کو علاوہ میں اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کروں گی بیٹ آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ بال کو تھوڑا سا تیڑا کر لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو میں نے بلکل بھی سپیڈ نہیں کی ہے ویڈیو بلکل نورملی میں چلا رہی ہوں آج میں آپ لوگو بلکل طریقے سے بلکل لائن وائز سکھاؤں گی آج آپ لوگ سیکھ کے چھائیں گے کیک بنایا یہاں سے اور یہ دیکھیں بال کو میں نے تھوڑا سا تیڑا کر دیا اس کے بعد میں نے اس طرح سے بیٹ کرنا سٹارٹ کیا جو بیٹر کے ٹپس ہیں وہ بلکل جو ہے نا ایک کے اندر ڈپ ہو جائے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم بلکل سیدھے سے رکھے اس کو بیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی سی ٹپ لگ رہی ہوتی ہے اور اس سے اچھے سے بیٹ نہیں ہوتا اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے آپ نے کوشش یوں کرنی ہے کہ آپ نے بیٹر کے ٹپس کو بلکل اگ کے اندر ڈپ کر لینا ہے اب دیکھیں اس میں ابھی بھی کسر باقی ہے میں اس کو نیچے گرہ رہی ہوں تو یہ اپنی کنسسٹنسی کو مینٹین نہیں رکھ رہی ہے تو میں نے اس کو جب تک بیٹ کریا تب تک یہ جو ہے اچھے سے سٹیبل نہ ہو جائے تو اس کو میں ابھی مزید بیٹ کروں گی ابھی یہ بیٹ کرتے ہوئے بیٹ کریں اب میں جب اس کو گرہ رہی ہوں اوپر کی طرف کر کے تو یہ نیچے ایک دو سیکنڈ کے لیے اس کی شیپ سٹے رہ رہی ہے تو دیکھ رہے آپ تو اسی طرح سے آپ نے اگ کو بیٹ کرنا ہے کہ جب آپ اس کو اوپر سے گرانے لگیں تو یہ ایک دو سیکنڈ کے لیے اپنی شیپ میں رہے اس کا مطلب اب ہمارا اگ جو بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو چکا ہے چینی بھی میں داردار والی یوز کی ہے تو میں اتنا بیٹ کیا کہ چینی بھی اچھے سے ڈیزولف ہو گئی ہے اب میں نے لیا ہے 20 فرم میدہ اور اس میں ڈال دیا ہے 1 فور ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں آپ بیکنگ پاورڈر جس بیکنگ پاورڈر لینا ہے بیکنگ سوڈا وغیر کو یہاں پہ یوز نہیں کریں گے تو میں اس کو چھنی میں لے لیا ہے یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے چھاننا بغیر چھانے آپ نے بلکل اس کو مکس کر رہی ہوں اور آپ نے بلکل ایک ہی طرف اس کو موو کر نا مکس کر نا ہر طرف سے مکس بلکل بھی نہیں کر نا جو ہم نے ابھی اتنی محنت سے ایک کا فارم بنایا اتنا پرفیکٹ ہم نے سٹیبل کیا ایک کو سارا کا سارا بریک ڈاؤن ہو جائے ہمارا کیک بلکل بھی رائز نہیں ہوں گا تو یہ ایک اور وجہ ہوتی ہے جس کی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اچھے سے بیٹ کیا تھا لیکن پھر بھی کیک رائز نہیں ہوا بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاورڈر کی وجہ سے یہ سب نہیں ہوتا یہ سب مکس کی وجہ سے ہوتا کہ کچھ لوگ بہت تیزی سے مکس کرنا سٹارٹ کر دیتے اور پھر جو ہے ایک کا سارا فرم بریک ہو جاتا ہے اور سٹیپ وائز ڈالنا میدہ بھی ضروری ہے ہاف میں نے پہلے ڈالا پھر ہاف ڈالا اگ دم سے آپ سارا ڈال دیں گے تو پھر اس کے لنپس بن جائیں دیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے کرنا جیس طرح سے سیم میں کر رہی ہوں ویسے ہی سیم کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں 100% گارنٹی دے سکتے ہوں کہ آپ کا کیک بہت ضبردست فلافی سوفٹ اور جیوسی بنے گا میں اس میں کوئی آئل کا یوز نہیں کر رہی کوئی کنڈنس ملک یوز نہیں کر رہی کوئی ملک یوز نہیں کر رہی یہ جسٹ بیسک سپونج ہوتا ہے جو ہم آئس کےک بناتے ہیں کریم والی تو اس کے لئے ہم اس طرح بیسک سپونج بناتے ہیں سو اس پر میں جو ہے تھوڑی فیو ڈراب اور ایڈ کروں گی کیونکہ مجھے تھوڑا کلر کم لگ رہا ہے کیونکہ کھونے کے بعد کلر تھوڑا سا اور لائٹ ہو جاتا ہے سو میں یہاں پہ کلر ایڈ کرنی اس کو دوبارہ سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کروں گی آور مکس آپ نے نہیں کرنی آور مکس یعنی آپ کو لگ رہے کہ سارے چیزیں کمبائن ہو چکی ہیں تو آپ نے بلکل بھی اس کو مزید مکس نہیں کرنا کہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے تو آور مکس سے بھی آپ کا خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو کیک بناتے وقت بہت سی چیزوں کا دھیان اٹھنا پڑتا ہے میں آپ لوگوں سارے بتاتی چاہ رہی باتیں پھر بھی اگر کو کوئی پروblem ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں جب اس کو ڈریپ آؤٹ کر رہی ہوں تو یہ ریبن کنسیسٹنسی میں گر رہا ہے ہمیں دم سے ڈالیں گے تو اس میں ایئر بابل کریئٹ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے کیک کا شیپ بھی خراب ہو جائے گا سلولی سلولی آپ ایڈ کرنا ہے پھر آپ ڈیپ ڈیپ کرنا ہے پھر 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 ہارڈ نہیں ہو گا تو میں اس کو بلکل ڈھک دوں گی کیونکہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ ڈھکیں گے سلی سلی ایئر جو بہار نکلے گا تو اچھے سے رائز نہیں ہو گا پھر ہیٹ اپ ملنا ضروری ہے بیچ بیچ میں اپنے کھول کے بھی نہیں دیکھنا یہ بھی آپ نے دماغ میں پوائنٹ آؤٹ کر لینا ہے 20 منٹ میں نے اس کو بیگ کیا ہے 20 منٹ میں اچھے سے فلافی ہو چکا ہے اگر آپ کو لگے کہ 20 منٹ کم ہے تو 25 منٹ سے رکھ سکتے ہیں اینڈ فریم کا دھیان رکھنی ہے فریم اتنی رکھنی جتنی میں نے آپ کو ویڈیو میں شروع کی کہ پس پتیلے کو ٹچ ہونی چاہیے بلکل لو بھی نہیں چاہیے بلکل ہائی بھی نہیں چاہیے سو ابھی ہم کریم کی بات کرتے ہیں کافی لوگوں کو کریم کرنے میں کافی برابلم ہوتی ہے کہ کریم کرنے رنی رنی ہوری کریم ہارڈ نہیں ہوری اس کی بہت سی وجہ ہوتی ہے کریم جو ہے ڈیفرنٹ ویڈرز میں ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو ہمیں ہینڈل کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے میں آپ بتا دوں کہ میں ویڈیو کی کریم یوز کرتی ہوں یہ آنلائن مانگواتی ہے تو یہ کریم جو ہے آپ کو جب مانگواتے اس کو فریزر میں رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نورمل ٹیمپریچر پر نہیں بلکہ تھنڈا رکھنا ہوتا ہے بس اس کی برف پگھلنی چاہیے اور یہ تھنڈا یخت تھنڈا ہونا چاہیے اس بات کا دھیان گرمیاں جب ہوتی ہے تو آپ نے کریم کو اتنا تھنڈا رکھنا کہ کریم کو نکال رہے ہوتے تو اس میں کریسٹل آنے چاہیے تھنڈے برف کریسٹل دکھنے چاہیے اور اب موسم تھوڑا بہتر ہوا ہے فل گرمیاں نہیں ہے تو کریسٹل نہ ہو تو چلے گا لیکن تھنڈا ضرور ہونا چاہیے بلکل چلڈ ہونا چاہیے سو اب یہ بلکل تھنڈا ہے میرا اس میں زرے زرے سے کریسٹل ہیں ابھی بھی اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کروں گی اور جب سردیاں ہوتی تب بھی آپ کریسٹل لگ رہا کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایک بات کریم برف ہو تب بھی آپ اس کو بیٹ مت کریں اس سے بھی کریم بیٹ نہیں ہوتی اس کی کنسسٹنسی خراب ہو جاتی کریم کو جب میں بتا رہی ہوں اسی طرح سے بیٹ کرنا ہے جب فل گرمیاں ہو تو کرسٹل ہونے چاہیے اور جب نورمل ویدر ہو تو اس میں تھوڑے چھڑی جائے بیٹ کی تو اس میں بھی سیم ہی کروں گی اور سیف مشین ہی مووو کرنی چاہیے آپ اپنے ہینڈز کو مووو کریں تاکہ مشین پورے باول کو اچھی طرح سے پورے باول میں گھومیں سرکولر موشن میں اور اس طرح سے دیکھیں اب مجھ فائف مینٹ ہوئے بیٹ کرتے وہ اور فائف مینٹ میں آپ دیکھ سکتے کتنا اچھا بیٹ ہو چکا ہے تو کریم کو جب آپ بیٹ کرنا سٹارٹ کریں تو آپ بات وغیرہ میں نہ لگائیں آپ کریم پر دھیان دیں بس اس کو بیٹ کرتے جائیں اس کو روکنا نہیں آپ نے نارمل سپیڈ میں 8 مینٹ ہو چکے میرے خیال سے اور کریم اچھے سے میری بیٹ ہو چکی ہے تو آور بیٹ بھی نہیں کرنا کرنی آور بیٹ آنے کے اگر آپ دس پندرہ بیس منٹ بیٹ کریں تو آپ سمجھیں کہ کریم کی کنسیسٹنسی خراب ہو چکی ہے تو آپ نے کوئی پرابلم بیٹ بھی پانچ سے سات مینٹ یا میکسیمم ٹین مینٹ میں کریم بیٹ ہو جاتی ہے اگر پھر بھی آپ دماغ میں کوئی پرابلم کوئی کوشن ہے تو آپ مجھے میسیج کر کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں کیک تو ہمارا بیک ہو چکا تھا اسے میں ٹھنڈا کرنے کے رکھ دیا تھا یعنی نورمل ٹیمپریچر پہ آنے تک اور اب میں نے اس کو ڈی مولڈ کر جو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فارم جیسا ہمارا کیک بنایا بلکل سوفٹ سا سپونجی سا کیک بنا ہے سو ہارڈ شیپ کے لیے میں آپ کو ٹیپ دیتی چلوں ہارڈ شیپ جب ہم بناتے ہیں تو اس طرح سے اس میں سے نکال بہت ضرور ہوتا ہے مولڈ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ کا پرفیکٹ ہارڈ شیپ آئے اس طرح سے آپ نے یہ پیس ضرور نکال ہوتا ہے ہارڈ شیپ میں تو کیونکہ جب ہم کریم لگاتے پہ ہارڈ شیپ گائب ہو جاتا پانی بوند کی طرح شیپ آنے لگ جاتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر راؤن شیپ میں بنا رہا تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں آپ کے لئے میں کٹ کر لیا ہے بلکل زبردست سافٹ سا سپونج ریڈی ہو بیکریز میں جو کیک آئس کیک ہوتے ہیں کریم کی آنے کے اس میں یہی سپونج ہوتا اس میں آئل وغیرہ یوز نہیں ہوتا میں پہلے بھی بتا چکی آپ کو دوبارہ بتا کیونکہ کافی لوگ کوشن کرتے ہیں آپ نے آئل نہیں ڈالا بیکنگ سوڈا نہیں ڈالا یہ بیسک سپونج ہے اس میں یہ سب چیز نہیں ڈال دی آئل اور مل وغیرہ یہ سب تی کیک میں دلتی ہیں ٹھیک جی تو اب میں اس کو کریم لگانا سٹارٹ کروں گی سو میں اس میں شگر سیرپ ڈالا ہے وہ سیمپل شگر اور وارٹر ہوتا ہے کافی لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس لئے میں بتاتے چلوں شگر سیرپ کو موائسٹ کرنے کے لئے ڈالا جاتا ہے اور اس میں جس چینی ہوتا ہے تو آپ کوئی فلیور سیرپ ہو تو وہ بھی آپ ڈال کے پانی میں گھول کے موائسٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر رویلز کی ملکیز فوڈ والوں اچھی ہوتی ان کی چیزیں کافی اچھی گوڈ کالیٹی کی ہوتی ہیں اور کلرز تو ان کے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں کافی لوگ پوچھتے کہ چیزیں کہاں سے مغواتی تو کراچی کی ویب سائٹ آن لائن ویب سائٹ سے میں آن لائن ان کی سائی چیزیں مغواتی ملکیز فوڈ والوں کی بیک ہاؤس بھی کہتے ہیں بیک ہاؤس مکلیز ایک ہی بات ہے سو میں وہی سے بیک ہاؤس سے آن لائن سائی چیزیں پرچیس کرتی ہوں تو یہ سٹرابیری سیرپ بھی بہت اچھا ہے اور اس میں سٹرابیری ایسنس ڈالا تھا کیک کے سپونز میں اس کی تو اتنی کچھ زبردست فراغرنس تھی بہت اچھی تھی تو فرس ٹائم میں اس کی فین ہو گئی تھی کیک کو رف لی کلر کی کریم کر لیا ہے پرپل کلر کلر لئے بلو اینڈ پنگ کلر کا یوز کیا ہے یہ بھی ملکی سفوڈ والوں کا ہے سمپل سا نوزل جو بیسک نوزل کٹ آتی اس میں موجود ہوتا ہے آپ کو نوزل لے سکتے ہیں اس سے بس اس سا کے فلاور بنانا آپ نے سٹارٹ کرنا ہے دیکھیں ایک طرف سے پہلے پریشوریز کھماری ہوں اور دیکھیں سمپل سمپل سے روز بن رہے پرپل کلر کے آپ چاہے تو کسی بھی کلر میں بنا سکتے مجھے پرپل کلر کا اچھا لگ رہا تھا میں پرپل کلر میں بنایا پرپل کلر بنانے کے لیے میں آپ بتا دیا کہ پرپل کلر 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 پرپل کلر بہت پیارا سا بن جاتا ہے یہ ویڈیو میں بلو شو ہو رہا لیکن یہ پرپل یہ پورے ہر شیپ کی کی کلر 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 پہل دارک ہونا چاہیے نیچے پھر پھر تھوڑا اور وائٹ کریم کریں پھر دوسری لیلر لگ کلر 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 یہ دیکوریشن میں بس ان لوگ کے لیے سیلیک جنو بلکل بھی ڈیزائن نہیں آتی جو بلکل بگنر ہیں وہ بھی بلکل بنا سکتے ہیں اور یہ ڈیزائن اتنا کوئی بیوٹیفل لگتا اور پیارا اور دلکش لگتا ہے کہ دیکھنے والے آنکھوں کو بھی چھو جاتا ہے یہ پیارے 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 گولڈن اور سلور کلر پیارے سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں بیوٹیفل سا بیٹر فلائے لگا دوں جس کےک خوبصورتی میں چار چاند لگ جائیں آج سارے کوششن سارے آنسر کر دیا ہو گا سپوائنج کےک دیکوریشن سارے چیزیں بتا دی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی میں آپ لوگ یہ ویڈیو ضرور بناؤں گی اور کوئی پرابلم ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو پلیس لائک شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر جی کے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ